وَنَعُورُ بِاللَّهِ مِنْ شِرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَا وَمَنْ يُرِلْ فَلَا حَادِيَ لَا وَأَشَدُوا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَا وَكُلَّ بِدَعْتٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ عظمتِ صحابہ شانِ صحابہ مقامِ صحابہ منحجِ صحابہ جیسے نفیس لطیق اور پاکیزہ عنوان پر ہم قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ گفتگو سن رہے تھے اللہ تعالی محترم الشیخ محمد افضل محمد حفظ اللہ کو جزائے خیر دا فرمائے اس سے پچھلا جو پرگرام ہوا میں بھی استفادہ کی نیت سے حاضر ہوا تھا اور ساتھیوں کے حکم پر چند گزارشات پیش کی تھی جسے شیوخ نے میری اس تقریر کو ایک خاص علمان کی پہلے قسط کی شکل دے دی اور حکم دیا کہ آپ کو دوبارہ آنا ہوگا یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ قرآن اللہ کی وحی ہے حدیث بھی اللہ کی وحی ہے دونوں میں فرق اتنا ہے کہ قرآن اللہ کی وحی بھی ہے اور اللہ کی قرآن بھی ہے حدیث اللہ کی وحی ہے کلام محمد الرسول اللہ کی تکی بڑی مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمائے کرتے تھے اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْ عَاتِ عَابِ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْ عَاتِ عَابِ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کیا فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جسم کے سات عذاب پر سجدہ کروں جسم کے سات عذاب سجدے کے وقت زمین پر رکھیں اُمِرْتُ اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اب میرا آپ دوستوں سے سوال یہ ہے کہ پوری قینات کے ایمام پوری قینات کے ایمام افضل الرسول خاتم النبی صلی اللہ جب یہ کہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے تو میں پوچھتا ہوں نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا آپ ہیں معمور آپ کہیں جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ معمور ہوتا ہے جو حکم دیتا ہے وہ آمیر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ungen جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ معمور ہیں جو حکم دیتا ہے وہ آمیر ہوتا ہے جو حکم دیتا ہے وہ آمیر ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ حکم دینے والا بڑا ہوتا ہے يا معمور بڑا ہوتا ہے؟ ترینے والا حکم دینے والاہ بڑا ہوتا ہے کسی ادارے میں کسی محکمے میں جو آرڈر دیتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے باقی جو معمول ہوتے ہیں جن کو حکم دیا جاتا ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں اب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے تو میرے پیغمبر کو حکم دینے والا کون ہے میرے پیغمبر کو حکم دینے والا فرشتہ ہو سکتا ہے کوئی اور نبی ہو سکتا ہے تو عامل اللہ معمول محمد الرسول اللہ یہ حکم اللہ کا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سجدے میں جسم کے سات آزاد زمین بڑھ رہے ہیں یہ بات تائے ہو گئی کہ حکم دینے والا کون ہے اللہ اب میرا یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حکام ہیں جتنے اللہ نے حکم دیئے ہیں اگر اللہ کے سارے حکام قرآن میں ہیں تو یہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے یہ کون سے پارے میں ہے کون سی صورت میں کون سی آئے میں ہے اگر اللہ کا حکم صرف قرآن میں ہے جو کچھ قرآن میں ہے یہ اللہ کے حکام ہیں قرآن کریم سے باہر جو کچھ ہے اس کو اللہ کا حکم نہیں کہہ سکتے اگر یہ بات ہے تو پھر یہاں اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کرنا ہے یا تو مجھے یہ حکم قرآن کریم میں دکھلائیں کہ جہاں اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہو کہ سجدے کے وقت جسم کے ساتھ حصے زمین بڑھ رہے ہیں دکھائیں اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر دو کاموں میں سے ایک کام کریں یا تو نعوذ باللہ یہ کہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو جسم کے ساتھ حصوں پر سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا پیغمبر نے سامسا گئے جائے تاکہ کھل کر میدان کفر میں آ جائے کہہ دو کہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا خام خان اعوذ باللہ پیغمبر نے اپنے جذبات کو رب کی طرف مقصوب کر دیا کہہ سکتے ہو وہ کہہ سکتے ہو جب نہیں کہہ سکتے اور یہ حکم قرآن میں نہیں دکھلا سکتے تو پھر اللہ کے لئے مان جاؤ کہ پیغمبر کی بات سچی ہے اللہ نے حکم دیا تھا سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا یہ بات پیغمبر کی بھی سچی ہے اللہ کا یہ حکم ہے لیکن یہ حکم اللہ کا قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نحیتو نحیتو ان اقرع القرآن راکین او ساجدہ مجھے حالتِ رکوع میں اور حالتِ سجود میں رکوع اور سجدے میں قرآنِ کریم کی تلاوت سے منع کر دیا گیا نحیتو مجھے منع کر دیا گیا مجھے روک دیا گیا قائلات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے مجھے منع کر دیا گیا ہے تو پیغمبر کو منع کرنے والا کون ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ پیغمبر کو کوئی اور منع کرنے والا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اب آپ فرماتے ہیں کہ مجھے منع کر دیا گیا نحیتو روک دیا گیا منع کر دیا اب بات واضح ہو گئی کہ پیغمبر کو اگر کوئی ذات کسی چیز کا حکم دے سکتی ہے یا کسی چیز سے منع کر سکتی ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ٹھیک ہے تو اب میرے پیغمبر فرماتے ہیں نحیتو ان اکرال قرآن راکینو ساجدہ رکوع و سجود میں مجھے قرآن کریم کی تلاوت سے منع کر دیا گیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اللہ تعالی جن چیزوں سے منع کرتا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں قرآن کریم میں ہیں تو پھر بتائیں کہ یہ کون سی صورت ہے کون سی آیت ہے کون سا پارہ ہے جس میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو منع کیا ہے کہ حالت رکوع میں حالت سجود میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے کہاں نہیں ہے اور یقینا نہیں ہے تو پھر وہی دورہ ہے سمجھیں وہی دورہ ہے یا تو نعوذ باللہ میدانِ کفر میں کھڑ کر آ جائے اور کہہ دے نعوذ باللہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو منع نہیں کیا تھا اللہ نے اپنے پیغمبر کو منع نہیں کیا تھا یہ پیغمبر نے خامخوا اپنے جذبات کو رب کی طرف منصوب کر دیا جس حرد کرو میدانِ کفر میں آ جاؤ اگر ایسا نہیں کر سکتے اور ایک کلمہ گو کو نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ کہہ دیں اللہ نے منع کیا ہے واقعی منع کیا ہے پیغمبر نے جو کچھ فرمایا یقین اللہ نے اس جیسے منع کیا لیکن اللہ کی یہ ممانیت قرآن میں نہیں ہے پیغمبر کی حدیث میں اور یہ ساتھ سترا عقیدہ ہے صحابہ قرآن کا میرے پیغمبر کی حدیث کے بارے یہی عقیدہ تھا خطر بات صحابہ جن کی عظمت کو مکان کو شان کو ابھی ہم نے سنگی حدیث کے بارے یہی تھا آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ مجھے اپنے گھر میں ارام کر رہے تھے ایک اتفاق ہے کہ سرخ آدھی اٹھی آدھی اٹھی نہیں کالی آدھی بھی ہوتی ہے سرخ بھی ہوتی ہے سفید بھی ہوتی ہے سرخ آدھی اٹھی اور وہ سرخ آدھی اٹھ کر آسمان زمین کے درمیان آگئی جس طرح آدھی آتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور کوفہ کے قریب آتی گئے جب کوفہ کے بلکل قریب آگئی لوگ دوڑتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک جریر قد صحابی آئے ہوئے ہیں کوفہ میں اور جا کر اب آباز لگا لگا کر کہتے ہیں جاتی ساہ جاتی ساہ عبداللہ کیا مد آگئی وہ سمجھے کہ شہد یہ آگئے سرخ آدھی تھی ہے جی آگ بھی سرخ ہوتی ہے تھوڑی فاسدے پڑھ رہی تھی زمین و اسمان کے درمیان پھیلی ہوئی تھی کہنے لگے ہیں عبداللہ جاتی ساہ کیا مد آگئی آئیے بار آئیے دیکھئے جاتی ساہ کیا مد آگئی قربان جائے عبداللہ بن نصور رضی اللہ اپنے ہجرے سے نکلنا بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں وہی سے کمرے کے اندر بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ابھی قیامت کو دے رہے ہیں وہ کسے باہر تو آئے ہیں دیکھتے تو صحیح وہ کسے نہیں ابھی قیامت کو دے رہے ہیں ابھی قیامت آ ہی نہیں سکتے ہیں ہو ہمیں قیامت کو دے میں کیا آ کر دیکھو دیکھ کر اپنا ایمان خراب کرنا ہے اپنا ایمان برباد کرنا ہے میں نہیں دیکھیں بیٹھے بیٹھے نبی علیہ السلام کی حدیث سناتے ہیں ایسا ایمان ایسا ایمان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا لَا تَقُومُ السَّاتُ حَتَّى لَا يُقْسَمَا مِیرَا سُن نبی علیہ السلام نے فرمائے تھا جب تک زمین کی پشت پر ایک آدمی بھی ایسا ہوگا جو قرآن و حدیث کے مطابق وراسل کو جہداد کو تقسیم کرنے والا ہوگا ایک بندہ بھی جب تک زمین پر ہوگا اللہ کیا مدت قیم نہیں کرتا ہے یہ ایمان میرے پیغمبر کی چیزیں اگر آ کر دیکھوں گا تو پیغمبر کی حدیث پر جو ایمان ہے وہ ایمان برباد ہوگا ہے اللہ وہ ہی ہوا تھوڑی دیت کے بعد وہ سرخ آدھی آگئے ہیں کوفہ سے داخل ہو کر آگئے چلے گئے صحابہ کا ایمان دیکھیں صحابہ کا ایمان دیکھیں وہ بڑی مشہور حدیث جو اہل علم سے اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ بخاری کے لیے سے کہ نبی علیہ السلام نے تین نوجوانوں کو بلایا تھا اپنے بات ایک سیدنا علی ہے رضی اللہ ایک سیدنا ملداد ہے رضی اللہ اور ایک سیدنا زبائر ہے رضی اللہ تینوں کو بلایا تھا وہ آگئے تین نوجوان ہیں حدیث قریب یہ رول کرنا ہے نبی علیہ السلام نے سمعا کہ ان تلقو تم تینوں یہاں سے چل بڑھو تم یہاں سے چل بڑھو یہ راستہ لو اور چل بڑھو حتیٰ تاتو روز خاخن حتیٰ کہ اسی راستے پہ جب چلتے جاؤ گے ابھی میرے حکم سے چل بڑھو گے تو ایک علاقہ آئے گا اس کا نام ہے روز خاخ روز خاخ ایک علاقہ ہے وہ علاقہ جب آئے گا فَإِنَّ بِحَاذَائِنَا تم جب وہاں پہنچو گے فَإِنَّ بِحَاذَائِنَا تَرْتَحْلُو تم دیکھو گے ایک عورت میں ہے ایک عورت ہے جو اون پر سوار ہو کر اون پر سوار ہو کر مکہ کی طرف جا رہی یہ عورت تمہیں کہاں ملے گی روز خاخ جگہ کرنا اگر میرے کہنے پر ابھی تم چل بڑھو گے جب وہ عورت تمہیں ملے نہ جی سنو فَإِنَّ مَا حَا كِتَابٌ اس کے پاس ایک خط ہے اِنَّ مَا حَا كِتَابٌ اس کے پاس ایک خط ہے جو مکہ والوں کو دینے کے لیے جا رہی ہے فَخُضُوهُ مِنْهَا فَخُضُوهُ مِنْهَا تمہارا اس عورت سے کوئی واسطہ نہیں ہے بس وہ خط لے کر تم وہاں بسا دیں یہ تینوں نوجوان نبی علیہ السلام کے حکم بر چل پر ہیں ٹھیک جب روزہ خاک وادی میں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی ایک عورت ہے جو اونڈ کے کچاو میں بیٹھی ہے اور مکہ کی سنو جا دی یوں جا کر روک لیا روک لیا اور کہا کہ تیرے پاس ایک خط ہے جو تو مکہ والوں کو دینے کے لیے جا رہی ہے بس وہ خط ہمیں چاہیے اس نے کہا مَا مَایَا کِتَابٌ میرے پاس کوئی خط نہیں خط ہے دے دے نہیں اچھا ہم تلاشی لیتے ہیں لے لو ان تینوں نے مکمل تلاشی لیتے مکمل تلاشی لیتے خط نہیں پوری تحقیق کی خط نہیں ملا نہ اس کے بیگ میں خط ہے نہ اس کے کپروں میں خط محسوس ہو رہا ہے نہ وہ سواری ہے سواری کو ٹٹولا بغیرہ خط نہیں ملا وہ کہہ لیے میرے پاس خط نہیں اب جب ان کو خط نہیں ملا پھر انہوں نے اس اور اس سے کیا گیا کیا گیا کہ ہم ماضح جاتے ہیں ہم نے تجھے رحمت دی ہم نے تجھے روکا ہم نے تجھے تلاشی بھی نہیں لیتا کہا ہماری تحقیق بتاتی ہے کہ خط نہیں ہے ہماری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ترے پاس خط نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان یہ کہتا ہے ترے پاس خط اللہ کیونکہ کسی دنیا کے بادشاہ نے تو ہمیں نہیں بھیجا کہ ہم اس کو جا کر کہیں کہ آپ کو کسی نے اطلاع غلط دیتے کہ بادشاہ سلامت آپ نے کہا تھا ہم چلے گئے عورت مل گئی جھنڈولہ تلاش کیا خط نہیں ملا آپ کو رپورٹ غلط ملے گی جس نے آپ کو بتایا ہے اس کی تحقیق صحیح نہیں نہیں اس لیے کہ ہمیں تو بھیجائے اس نے جس کو رپورٹ دینے والا صرف اللہ تعالی ہے جس کے بارے اللہ نے خود کہہ دیا وَمَا يَنْتِكُ عَلِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحِیُوَا ناتے کے وحی نے بھیجائے ناتے کے وحی کو جا کر اگر یہ کہیں خط نہیں ملا ٹٹولا جھونٹا تلاش کیا خط نہیں ملا جا کر کہتے ہیں تو ایمان برباد ہو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پیغمبر کی زندگی میں آپ کی کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے جبکہ صحابہ کا ایمان یہاں سے ترو ہونے والا سورج یہاں سے ترو تو ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے کہا سن لے لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَةِ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَةِ اَوْلَنُ الْكِيَنَّ الْسْتِيَابَةِ خط نکال کر دے دے خط نکال کر دے دے خط نکال کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تمہیں نمزہ گلتے ہیں اوہ اولا نلکی انت سیابا تیرے ہم کپڑے اتار کے رس دیں گے ایسا ایمان پیغمبر کی حدیث کے والے ہیں ایسا یقین کامل یہ ایمان جب اس نے دیکھا کہ خط مجھے دینا پڑے گا ورنہ ہی تو ننگا کر دیں گے اگر میں ننگی ہو گئی تو میرا کیا بچے گا اس نے اپنے سر کے بالوں کی چوٹی کے بیچ میں وہ پرچی جو تھی نا وہ فسائی ہوئی تھی وہ نکال کر دے سیب بخاری کے لئے یہ ایمان یہ یقین اپنے اندر پیدا کرو پیغمبر کی حدیث کے بارے ایسا ایمان پیغمبر کی بات میں تو شکر ہے جو کافر ہو مسلمان جس دن نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا تھا آپ کو پتا ہے مکہ کو فتح کر لیا ہے فتح کرنے کے بعد نبی علیہ السلام جب بیتاللہ کے دروازے کے سامنے گئے تو دیکھا بیتاللہ کے دروازے کو تالہ لگا ہوا ہے تو آپ نے پوچھا بیتاللہ کے دروازے کے تالے کی چابی کس کے بعد ہے آپ فتح کر چکے تھے آپ کو بتایا گیا یہ چابی عثمان بن طلح کے پاس آپ کو یہ بات بتا دوں مکہ کے فتح ہونے سے تھوڑے عرصے پہلے عثمان بن طلح مسلمان ہو چکا تھا لیکن مکہ کے کافروں کو عثمان بن طلح کے اسلام کا پتہ نہیں غالباً دو مہینے پہلے اس نے اسلام کو بھول کر لیا تھا لیکن بات مکہ بھی چابی اسی کی بات تھی نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال سے فرمایا کہ جاؤ عثمان بن طلح کے دروازے پر جاؤ اور چابی لے گا سیدنا بلال پہنچ گئے ہیں عثمان باہر آ گیا نبی علیہ السلام چابی مگوار ہے وہ اندر گیا عثمان بن طلح اندر گیا والدہ نے پوچھا والدہ پکی مشرقہ دی پکی بھی والدہ نے کہا عثمان یہ باہر کون ہے کیا کہا باہر بلال ہے اور کہتا ہے کہ بیت اللہ کے دروازے کی چابی جائیے نبی علیہ السلام مگوار ہے ماں نے کہا عثمان مر جانا مر جانا محمد کو چابی نہیں دے اسی تقرار میں ماں کے ساتھ تقرار ہو رہی تھی گفتگو ہو رہی تھی تو دے دو نہ دے معاملہ بڑھ جائے گا دے دو نہ دے تقرار تھی کدھر سے دیر ہو گئی جب دیر ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر سے فرمایا کہ عمر بلال کیا ہے چابی لینے کے لیے کافی دیر لگا دی تو جا اور چابی لے گا عمر آگا ملا بھی جارہ مسکین کھڑا ہوا تھا سیدنا عمر نے آگا عثمان کے دروازے پر ایسے مکہ با زوردار باستی عثمان چابی لے کر رہو ایک دن عثمان بن طلح کو اس کی ماں نے کہا یہ آواز بڑی خطرناک ہے جاؤ چابی دے دیں جاؤ عثمان بن طلح باہر آئے سید عمر کو چابی دی سید عمر نے کہا میں چابی دینے کے لیے ہوں جاؤ نبی علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے چابی دیں عثمان بن طلح چل گئے نبی علیہ السلام کو چابی دیں آپ کی حسینی میں چابی رہ دیں نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا دروازہ کھولنے کے بعد اب آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ قرام آپ کے سامنے لگا تار سامنے آ رہے ہیں ابو بکر بھی عمر بھی عالی بھی کیوں کہ اب چابی تو مل گئی دروازہ کھول گیا اب ہو سکتا ہے اللہ کی نبی چابی مجھے دے دے یہ ایک اعزاد ہے کہ بیت اللہ کی چابی مجھے مل جائے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے چہرے سامنے لا رہے ہیں نبی علیہ السلام تو بھی دین دیکھتے ہیں کبھی بین دیکھتے ہیں صحابہ سامنے آ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے سمائے عثمان بن طلح کھاں ہیں کھاں ہیں صحابہ نے بتایا کہ اس نے تو آپ کی ہتھیلی و جب چابی رکھی ہم نے یہی دیکھا وہ روتے ہوئے گا جائے روتے ہوئے گا جائے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو دوبارہ بھرا کے لئے آ گئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان لگتا ہے غور کرنا غور کرنا لگتا ہے کہ تُو نے چابی دل سے نہیں دی دل سے چابی نہیں دی نہیں اللہ حسول میں نے چابی آپ کو دل سے دی ہے جب دل سے دی ہے تو روتے کیوں ہوں روتے کیوں ہوں عثمان بن طلع نے کہا اصل میں جب میں نے آپ کو چابی دی تو مجھے آپ کی ایک بات یاد آگئی اللہ حسول اس بات پر غور کرنا مجھے آپ کی ایک بات یاد آگئی جب یاد آئی آنکھوں میں آس ہوا گیا وہ کیا عثمان بن طلع کہتے ہیں جب آپ یہاں مکہ میں تھے آپ نے ہجرت نہیں کی ابھی آپ مدینہ نہیں کہتے جب آپ یہاں تھے نا اس وقت بھی یہ چابی میرے پاس دی اور ایک دن آپ میرے پاس آئے تھے میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا تھا آپ میرے پاس آئے تھے اور معصوم آنا انداز میں آپ نے مجھ سے کہا تھا معصوم آنا انداز آپ نے کہا تھا کہ عثمان تھوڑی دیر کے لیے مجھے چابی دے دو میں اندر جاتا ہوں میں اس وقت مسلمان تو نہیں تھا تو میں نے سخت لہجے میں آپ سے گفتگو کی تھی میں نے آپ سے کہا تھا لَقَدْ خَالَفْتَ دِينَ كَوْمِنگا وَجَيْدَ بات کہی تھی تو آپ جاتے جاتے آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی چونکہ اس وقت میں کافر تھا مجھے سمجھ نہیں آئی آج مسلمان ہو چکے ہوں اب مجھے سمجھ آگئی یہ بات بتا نہیں نا کافر کو میرے پیغمبر کی بات سمجھ نہیں آئے مسلمان کو میرے پیغمبر کی بات سمجھ آگئی اب آپ مسلمان بن کر پیغمبر کی بات تو سمجھ دیں کوشت اس وقت چونکہ میں مسلمان نہیں تھا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی تھی آج مجھے آپ کی بات سمجھ آگئی وہ کیا بات ہے آپ نے جاتے جاتے مجھے کہا تھا لَعَلَّقَ سَتْرَا حَاظَ الْمِفْتَحَ يَوْمًا بِيَدِ عَزَوْ حَيْسُ شَيْدُ اے عثمان آج تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے چابی نہیں دیتا جبکہ میرا رب مجھے بتا چکا ہے ایک وقت آئے گا یہ چابی محمد کی ہتھیلی میں ہوگی میں جس کو چاہوں گا دوں گا نا یہ نا دے کی بھائی ہے اس گفتگو کا تعلق تجربے سے ہو سکتا ہے وہ کچھ تجربے کی بنیادت میں کہہ سکتا ہے کہ ایک وقت آئے گا چابی میرے پاس ہوگی نہیں عثمان انکریر تو دیکھے گا یہی چابی میری ہتھیلی میں ہوگی میں جس کو چاہوں گا دوں گا تو میں نے اس وقت تھا جس شخص کے لیے ایک لمحے کے لیے دروازہ بیت اللہ کا نہیں کھولا جا رہا وہ یہ دعوے کرتا ہے انقریب یہ چابی میری ہتھیلی میں ہوگی میری اکل نے نہیں مانا میری اکل نے میرے پیغمبر کی بات کو سمجھنے کے لیے جو شخص اپنی اکل کو میار بنائے گا وہ میرے پیغمبر کی بات کو نہیں سمجھے جو شخص میرے پیغمبر کی بات کو اللہ کی وہی سمجھے گا اس کو میرے پیغمبر کی بات سمجھا دے گی اس وقت مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی آج جب میں نے چابی آپ کی ہتھیلی میں رکھی تو مجھے آپ کی بات یہ آتا ہے آگے سنو نبی علیہ السلام حرماتے ہیں خوزہ خالدتن تاردتن لا ينزو حامنکا اللہ کافرن عثمان آج سے پہلے یہ چابی تجھے مکہ کے کافرونہ دی تھی وہ چھن گئی آج سے پہلے یہ چابی تمہیں مکہ کے کافرونہ دی تھی وہ چھن گئی آج یہ چابی تجھے میں محمد دے رہا ہوں اب کیامہ تک یہ چابی تیرے پاس رہے گی لوگوں جاؤ میڈیا کا دور ہے درنس کا دور ہے آج تحقیقی میڈان ہے رابطہ کیجئے اس میرے پیغمبر کی حدیث کو آج پونے چودہ سو سال ہو چکے ہیں بیت اللہ کی امام دیں تبدیل ہوتی رہی خطابتیں تبدیل ہوتی رہی چودہ سو سال کے باوجود بھی آج بھی بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلعہ کی گھر محید ہے یہ میرے پیغمبر کی فرمائی کی حصیت ہے اور ایک مومن کا میرے پیغمبر کی حادث کے بالے یہ عقیدہ اور یہ فکر ہو تو وہ کامیاب رہے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو وہ فیر ہے اللہ تعالیٰ صحیح فکر کی ہمیں توفیق دا فرمائے اکول کو لہذا وآلہ اللہ